اے آکے ماتے کا تاج زہرہ وفا پرستی کی لاج زہرہ مقام خون حسین یہ ہے کریں گی جنت پہ راج زہرہ جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرہ زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے ہے تیرے در کا اناج زہرہ قسمت میری جہان میں ایسے ہے منفرد نسبت میری جبیں کو در سیدہ سے ہے چلو سلام کریں اس کے آستانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو لی خمسطن اتھوی بہا حر الوبائی الحاتمہ المصطفی والمرتضہ وابناہما والفاطمہ ناظرین مکرم اللہ رب العزت کا شکر و عسان کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور آقا علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائی اہل بیعت اتھار سے اور صحابہ اکرام لدوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے محبت عطا فرمائی بیس جماعت ثانی یوم ولادت سیدہ کائنات مخدوم عالم حضرت جناب فاطمہ الزہرہ صلی اللہ علیہہ ہے تاریخ ولادت میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن سیدہ کائنات مخدوم عالم حضرت جناب فاطمہ الزہرہ صلی اللہ علیہہ کی شان و عظمت سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا جو مسلمان ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرہ کا عدب کرتا ہے احترام کرتا ہے ان کی محبت کرتا ہے ان کی عظمت کو دل سے تسلیم کرتا ہے اور جو عظمت تسلیم نہ کرے جناب سیدہ کی جو ان کے مقام مرتبے کو تسلیم نہ کرے اور ان کی عظمت کے سامنے جو اپنا سر عدب سے خم نہ کرے وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا مخدوم عالم سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرہ صلی اللہ علیہہ جن کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ نساء العالمین کہا اور اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں جناب فاطمہ الزہرہ صلی اللہ علیہ کی ولادت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور جب ولادت کے حوالے سے گفتگو ہوگی تو والدہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ کائنات حضرت خدیت القبرہ صلی اللہ علیہ کا تذکرہ بھی ضروری ہے اقا علیہ السلام کا جناب خدیجہ نے اس وقت ساتھ دیا جب سب ساتھ چھوڑ چکے تھے حضرت خدیت القبرہ صلی اللہ علیہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن اس وقت تھاما کہ جب مکہ کے تمام لوگوں نے رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا تھا حضرت خدیت القبرہ صلی اللہ علیہ نے اپنی تمام دولت رحمت عالم کے قدموں میں قربان کی اور آقا علیہ السلام کی اس رشتے سے پہلے حضرت خدیت القبرہ صلی اللہ علیہ کا مکہ میں ایک بڑا مقام تھا بڑی عظمت تھی اور مکہ کے لوگ حضرت خدیت القبرہ صلی اللہ علیہ کو بہت عزت دیا کرتے تھے اعترام کیا کرتے تھے لیکن جیسے ہی آقا علیہ السلام سے یہ رشتہ منصوب ہوا تو جناب خدیت القبرہ سے مکہ کی تمام خواتین نے اور مکہ کے تمام سرداروں نے اپنا رشتہ منقطع کر لیا لیکن آقا علیہ السلام سے نسبت جناب سیدہ خدیت القبرہ صلی اللہ علیہ کو ہو گئی تھی اس کے بعد حضرت خدیت القبرہ صلی اللہ علیہ نے اپنی تمام مولد دولت آقا علیہ السلام کے قدموں پہ قربان کر دی اور پھر حضور سے رشتہ ازدواج ہوا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی بنی اب حضرت خدیت القبرہ صلی اللہ علیہ کے گھر میں ایک بیٹی کی آمد ہونے والی ہے ولادت ہونے والی ہے اور اس وقت میں ایک عورت کو چند خواتین کی ضرورت ہوتی ہے مدد کے لیے تاکہ پیدائش کا جو پروسیز ہے وہ آسانی سے فارغ ہو جائے حضرت خدیت القبرہ صلی اللہ علیہ نے مکہ کی تمام خواتین کو دعوت دی لوگوں کو بھیجا کہ بلا کر کے لائے تمام خواتین نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اب تو خدیت کے پاس میں کوئی دولت بھی نہیں ہے اور پھر اس نے اپنا رشتہ محمد سے جوڑ لیا ہے جنہوں نے ہمیں اپنے خداؤں سے دور کر دیا اور ہمارے خداؤں کے خلاف ایک اعلان کیا ہے تمام خواتین نے آنے سے انکار کر دیا لیکن رب کی مشیت کچھ اور ہی کہتی تھی آقا علیہ السلام کے گھر میں جناب فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ کی بلادت ہونے والی ہے اللہ نے انتظام فرمایا ابھی حضرت خدیت القبرہ صلی اللہ علیہہ کشم کش میں تھی پریشانی میں تھی تکلیف میں تھی مایوسی میں تھی اللہ نے چار عورتوں کا انتظام فرمایا اچانک چار عورتیں نمودار ہوئیں حضرت اسحاق کی ماں جناب سارا انہوں نے کہا کہ میں حضرت اسحاق پیغمبر کی ماں ہوں اور یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں یہ حضرت کلسوم ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے اور یہ جو تیسری خاتون آپ دیکھ رہی ہیں یہ حضرت آسیا ہے یعنی فیرون کی بیوی ہیں اور یہ جو چوتھی خاتون آپ دیکھ رہی ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں جناب مریم صلی اللہ علیہہ ہے حضرت خدیت القبرہ صلی اللہ علیہہ کا جو ڈر تھا جو خوف تھا وہ زائل ہو گیا اور جب یہ چار خواتین مدد کے لئے تشریف لائیں تو حضرت خدیت القبرہ صلی اللہ علیہہ کو بہت سکون حاصل ہوا بہت اتمنان حاصل ہوا رب کی مشیعت تھی حضرت خدیت القبرہ سلام اللہ علیہ کے شکم سے جناب فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ آگوش مادر میں تشریف لا چکی ہیں حران بہشت بھی تشریف لا رہی ہیں مبارک بات دینے کے لیے آسمان دنیا پر بھی جناب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بیٹی کی پیدائش کا جشن منایا جا رہا ہے اللہ کی بارگاہ سے فرشتے تواف کرنے کے لیے اس گھر کا تشریف لا رہے ہیں اور ادھر فرش پر بھی دھوم مچی ہے اقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جناب سیدہ کی پیدائش ہوتی ہے خاتون جنت کی پیدائش ہوئی جنت کی ہورون ہے جنت کا لباس پہنا کر کے حضرت فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کو جب ماں کی بارگاہ میں پیش کیا خدیت القبرہ کا جو درد تھا جو تکلیف ہیں تھیں مکہ کی خواتین نے بائیکارٹ کر کے حضرت خدیت القبرہ سلام اللہ علیہ کو جو تکلیف دی تھی جناب فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کی ایک مسکراہت نے وہ سارا درد ختم کر دیا وہ ساری تکلیف ختم کر دی اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے ہیں اور تمام عورتوں نے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پھر ان کی شہزادی سعیدہ کائنات مقدومہ عالم جناب فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کو دے دیا اللہ نے پھر نام رکھا اور اللہ نے جو نام رکھا وہ نام ان اللہ سمیہا فاطمہ اللہ نے جو نام رکھا وہ فاطمہ رکھا تو ہم جب جناب فاطمہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شہزادی مصطفیٰ کا جو نام رکھا ہے وہ اللہ نے رکھا ہے تو ایک نام اللہ نے رکھا اور دوسرا نام جو زہرہ ہے وہ عقلی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور دونوں کا مطلب ہے اللہ نے جو نام رکھا فاطمہ اس کا مطلب ہے آزاد کرانے والی یعنی جہنم سے آزاد کرانے والی خاتون حضرت فاطمہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ان کا احترام کرنے والا اپنے دل میں ان کا عشق رکھنے والا جہنم میں نہیں جا سکتا جناب فاطمہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کرنے والی ہیں اور پھر عقلی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام زہرہ رکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے آسمان میں اہل زمین کے لیے ستارے چمکتے ہیں ویسے ہی اہل عرش کے لیے اہل آسمان کے لیے زمین پر جو فاطمہ ہیں وہ ایک ستارے کی معنی ہیں بطول بھی نام رکھا گیا عقلی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ناموں کی تفصیل ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہے احادیث میں ملتی ہے جناب سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت فاطمہ تعالیٰ صلی اللہ علیہہ تشریف لات چکی ہیں رحم مادر سے آغوش مادر میں بابا کے دل کا جو در تھا وہ بھی کم ہوا کیونکہ وہ دور ایسا تھا کہ چاروں طرف سے اسلام مخالف طاقتیں تھیں چاروں طرف سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں دینے کی کوشش کی جاتی تھیں اور ہر طرف سے بائیکارٹ کیا جاتا تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں شہزادی کی آمد ہو چکی ہے اب اس شہزادی کی تربیت ہو رہی ہے عقلی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنا لعاب دہن حضرت سیدہ فاطمہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ کے موں میں ڈالا آپ دیکھیں کہ اگر کسی شخص کو ایک لمحے کی صحبت آقا علیہ السلام سے میسر ہوئی تو ان کا مقام یہ ہوا رضی اللہ عنہم ورہ دوان اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں تو جس کو جتنی نسبت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گئی اس کا اتنا ہی مقام بلند ہو گیا حضرت فاطمہ دوزہرہ صلی اللہ علیہ کی نسبت نہ صرف نسبت ہے بلکہ رحمت اللی العالمین کے گھر کی رحمت کا نام ہے جناب فاطمہ دوزہرہ صلی اللہ علیہ حضرت فاطمہ دوزہرہ صلی اللہ علیہ کو لعاب دہن رحمت عالم نے دیا آپ ذرا سوچیں کہ اگر کوئی حضور کی نالین اٹھا لے ایک نالین سے نسبت ہو جائے تو اللہ اس یہودی کے بچے کو بیمان دنیا سے نہیں اٹھاتا غیرت خداوندی یہ گوارہ نہیں کرتی کہ میرے محبوب کی نالین اٹھانے والا جہنم کا اندھن بن جائے تو آپ ذرا سوچیں کہ جس فاطمہ کو رسول اللہ نے یہ فرمایا فاطمہ تو بدعا تو منی میری بیٹی میری جگر کا ٹکڑا ہے میری بیٹی میرے وجود کا حصہ ہے ان کے مقام و مرتبے کا اندازہ بھلا کون لگا سکتا ہے اور ان کی عظمت کو اپنے الفاظ میں بھلا کون بیان کر سکتا ہے ہمارے الفاظ تو نتمستق ہو جاتے ہیں ہماری الفاظ کی وہ اوقات نہیں ہے کہ جناب سیدہ کے فضائل اور منع کے بیان کر سکے لیکن سیدہ کی عظمت اس لیے بھی بیان کی جاتی ہے کیونکہ نام ہے فاطمہ جہنم سے چھڑانے والی تو ہمارا بھی شمار ان تمام آزاد لوگوں میں سے ہو جائے کہ جو حضرت فاطمہ دوزارہ صلی اللہ علیہ کے نام کی برکت سے ان کی محبت کی برکت سے ان کے عشق کی برکت سے اللہ کی بارگاہ میں نجات حاصل کر لیں گے جناب فاطمہ دوزارہ صلی اللہ علیہ کی ولادت کے بعد میں اب تربیت ہو رہی ہے حضرت خدیت القبرہ صلی اللہ علیہ جیسی ماں ہیں جو ایک آئیکون ہے اس زمانے میں اور مکہ کی خواتین کے نزدیک بھی ان کا بڑا حتنام تھا مکہ کے سرداروں کے نزدیک بھی ان کا بڑا حتنام تھا ایاشی اور فہاشی کے اس دور میں بھی ایک آئیکون تھی جناب خدیت القبرہ ایمانداری کا اور پاکی کا اور اس زمانے میں ان کے تحارت کے پڑے چرچے تھے جناب خدیت القبرہ صلی اللہ علیہ تربیت فرما رہی ہیں حضرت فاطمہ دوزارہ صلی اللہ علیہ کی توحید پر گفتگو ہوتی ہے اور جناب فاطمہ سے حضرت خدیت القبرہ فرماتی ہیں کہ بیٹا اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہمیں اسی کے سامنے جھکنا چاہیے دیکھیں کتنا معصومانہ سوال جناب فاطمہ دوزارہ نے اپنی ماں سے کیا ماں سے عرض کرتی ہیں کہ ماں جب اللہ ایک ہے تو وہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا تو حضرت خدیت القبرہ صلی اللہ علیہ نے اپنی شہزادی کے ماتے کو چوم کر کے ارشاد فرمایا کہ بیٹی دنیا میں جب کوئی اچھا کام کرتا ہے اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ پر یقین رکھتا ہے تو اللہ رب العزت انعام کے طور پر قیامت کے دن اس کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا جناب خدیت القبرہ صلی اللہ علیہ کے سوال سے پڑی مطمئن ہوئی جناب فاطمہ دوزارہ صلی اللہ علیہ تربیت ہو رہی ہے جناب خدیت کے گھر میں اپنی شہزادی کی کہیں شادی میں شرکت کے لیے جانا ہے حضرت فاطمہ دوزارہ صلی اللہ علیہ کے لیے کچھ جوڑوں کا انتظام جناب خدیت نے کیا سونے چاندی کے کچھ زیورات کا انتظام کیا کہ سماج میں جانا ہے اور جا کر لوگ دیکھتے ہیں جناب خدیت القبرہ صلی اللہ علیہ نے کچھ انتظامات کیے ہیں جناب خدیت نے جیسے ہی وہ تمام سامان حضرت فاطمہ دوزارہ صلی اللہ علیہ کے سامنے رکھا کہ بیٹی یہ کپڑے ہیں اور یہ کچھ زیورات ہیں ان کو ذرا چیک کر لو بہت کم سنی کی عمر ہے جناب فاطمہ دوزارہ سلام اللہ علیہہ کی جناب فاطمہ نے ان زیورات کو اور ان کپڑوں کو اپنی گود میں لیا اور دیکھ کر کے ارشاد فرمایا ارض کیا کہ ماں میں تو سادہ بابا کی سادی بیٹی ہوں مجھے ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تربیت پر جناب خدیجہ کی اس بیٹی کی اس تربیت پر کہ جناب خدیجہ نے اس ماحول میں تربیت کی ہے خود سادگی پسند ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ آسمان زمین کو ان کے لیے بنایا گیا ہے لیکن پھر بھی وہی سادگی ہے پیوند لگے کپڑے پہنتے ہیں رحمت عالم اور جو سادگی ہے آقا علیہ السلام کی وہ اپنے آپ میں ایک بڑا کمال ہے تو یہ سادگی منتقل ہوئی نفسیات کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بچوں کو کچھ بتاتے ہیں سکھاتے ہیں سمجھاتے ہیں اگر وہ نصیحت الفاظ کے ذریعے ہو رہی ہے تو بچوں کے اندر وہ الفاظ کی نصیحت منتقل نہیں ہوتی جب بندہ اپنے عمل کے ذریعے بچوں کی نصیحت کرتا ہے جب بندہ اپنے عمل اور اپنے کردار کے ذریعے بچوں کی نصیحت کرتا ہے تو یہ رویہ منتقل ہوتا ہے بچوں کے اندر تو جناب فاطمہ دوزرہ سلام اللہ علیہ اپنے بابا کے کردار کو بھی دیکھ رہی ہیں جناب خدیہ کے کردار کو بھی دیکھ رہی ہیں اور یہ کردار سادگی کا منتقل ہو رہا ہے اس لیے جب اس زمانے کے زیورات اور اچھے کپڑے ان کے سامنے رکھے گئے جناب خدیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہہ کو واپس کر دیا جناب فاطمہ نے یہ کہہ کر کہ میں تو سادہ بابا کی سادہ بیٹی ہوں جناب خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور حضرت فاطمہ دوزارہ سلام اللہ علیہہ کو اپنے سینے سے لگا کر کے یہ بات ارشاد فرمائی واقعی تم عظیم باپ کی عظیم بیٹی ہو تو یہ جناب سیدہ کی تربیت ہو رہی ہے یہ اس فاطمہ کی تربیت ہو رہی ہے جو دنیا کی تمام بیٹیوں کے لیے فخر بننے والی ہیں یہ اس شہزادی کی تربیت ہو رہی ہے کہ جب بھی بیٹیوں کی عزت اور عظمت اور ان کی رفت کی بات ہوگی تو جناب فاطمہ دوزارہ سلام اللہ علیہہ ایک آئیکون کی حیثیت رکھیں گی ایک سیمبول کی حیثیت رکھیں گی جناب سیدہ یہ بھی دیکھتی ہیں کہ میری ماں کس طرح سے رحمت عالم کے دکھوں کا مدعوہ کرتی ہیں کس طرح آقا علیہ السلام کی تکلیف کے ساتھ کھڑی رہتی ہیں کس طرح رحمت عالم کی مسئبت میں ساتھ میں کھڑی رہتی ہیں اور کس طرح حضور پر جو ذہنی دباؤ ہے جو اسٹریس ہے جو فطری چیزیں ہیں آقا علیہ السلام کے اس درد کو اس تکلیف کو اس دباؤ کو کس طرح سے جناب خدیت القبرہ کم کرتی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں جناب فاطمہ دزارہ صلی اللہ علیہہ دیکھ رہی ہیں اور جب آقا علیہ السلام حرم مکہ میں سجدے میں تھے اور جب کسی بدبخت نے رحمت عالم کے بدن پر سجدے کی حالت میں اوجڑی ڈال دی تو حضرت فاطمہ دزارہ صلی اللہ علیہہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں کم سینی کی عمر ہے جناب فاطمہ کی اور اپنے بابا کے بدن پر وہ جب اوجڑی دیکھی تو آنکھوں میں آنسو آگئے اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رونے لگے بیٹی بھی رو رہی ہے بابا بھی رو رہے ہیں یہ بہت تکلیف کا وقت ہے جناب فاطمہ دزارہ صلی اللہ علیہہ کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ الفاظ بارگاہ خدا میں مقبول ہوئے اور وہ تمام بدبخت جنہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ گستاخی کی تھی بدر کے دن چن چن کر کے وہ واصل جہنم ہوئے جناب فاطمہ دزارہ صلی اللہ علیہہ اپنی ماں کے اس کردار کو دیکھ رہی ہیں کہ بابا کا کس طرح سے خیال رکھتی ہیں بابا کی کس طرح سے عزت کرتی ہیں بابا کا کس طرح سے عدب و احترام کرتی ہیں اوبزر کر رہی ہیں ان چیزوں کو تو جب شہب ابو طالب میں جناب خدیت القبرہ صلی اللہ علیہہ کی رخصتی ہو رہی ہے تو اس رخصتی کے وقت میں حضرت خدیت القبرہ صلی اللہ علیہہ نے بہت ساری باتیں رحمت عالم کی بارگاہ میں عرض کی اور انہوں نے ان تمام باتوں میں سے ایک بات یہ بھی عرض کی کہ یا رسول اللہ میں جانتی ہوں کہ آپ میری بیٹی کا بہت خیال رکھیں گے میں جانتی ہوں کہ آپ دنیا کے تمام باپوں سے دنیا کے تمام والد سے بہت عظیم تر ہیں میں جانتی ہوں کہ میری بیٹی کا آپ الگ انداز میں خیال رکھیں گے لیکن میری بیٹی کی شادی اچھی جگہ کرنا جس طرح سے ایک ماں کو اپنی بیٹیوں کی اپنی بچوں کی جو ہے تکلیفوں کا حساس ہوتا ہے اسی احساس کے مدد نظر جناب خدیت القبرہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ارز کیا اور پھر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وعدہ فرمایا کہ تم فکر نہ کرو میں جناب فاطمہ کی اس طرح سے تربیت کروں گا اس طرح سے خیال رکھوں گا اور اچھے گھر میں شادی کروں گا اور پھر شادی ہوئی مولا کائنات کے گھر میں یعنی دنیا کا وہ شہزادہ دنیا کا وہ سردار جن کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید العرب قرار دیا تو جناب خدیت القبرہ صلی اللہ علیہ یہ بھی وسیعت فرما رہی ہیں اور پھر حضرت فاطمہ دوزارہ صلی اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے کہ میں دیکھتی تھی کہ میرے بابا جب ماں کو دیکھتے تھے تو آنکھوں سے آنسو پوچھ لیتے تھے لیکن جب ان کی طرف سے نظر پھیڑ لیتے تھے تو آنکھوں میں آنسو ہوا کرتے تھے یعنی وہ اس درد کا حساس نہیں کرنا چاہتے تھے کہ اگر میری آنکھوں میں آنسو آئے اور اگر میں رویا تو میری بیٹی کو اس پر بڑی تکلیف ہوگی جناب فاطمہ دوزارہ صلی اللہ علیہ یہ ساری چیزیں آپزرب کر رہی تھیں اور جب شہبہ ابو طالب میں جناب خدیتہ داغ مفارقہ دے گئیں وہ رخصت ہو گئیں تو حضرت فاطمہ دوزارہ صلی اللہ علیہ نے وہ تمام ذمہ داری اس کم سنی کی عمر میں اپنے اوپر لے لی جو ماں ادا کر رہی تھیں یعنی جناب خدیتہ القبرہ ادا کر رہی تھیں اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس چھوٹی سی عمر میں اس انداز میں خیال رکھا رحمت عالم کی کھان پان کا رحمت عالم کے رہن سہن کا رحمت عالم کو جو درد جو تکلیف ہیں جو پریشانی اس وقت میں آ رہی ہے حضرت فاطمہ دوزارہ صلی اللہ علیہ نے اس انداز میں خیال رکھا کہ رحمت عالم نے ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اپنے بابا کی ماں ہیں یعنی جس طرح سے ایک ماں اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے جناب فاطمہ اپنے بابا کا اس طرح سے خیال رکھتی ہیں تو اس لیے یہ لقب رحمت عالم نے ان کو عطا فرمایا کہ ام ابیہ یعنی اپنے والد کی ماں تو جناب فاطمہ دوزارہ وہ تمام مشکل ترین دن جو اسلام کے مشکل ترین دن ہیں مسلمانوں کے مشکل ترین دن ہے سب سے زیادہ ان مشکل ترین دنوں کو اگر کسی نے رحمت عالم کے ساتھ جھیلا ہے تو وہ چند شخصیات ہیں جنہوں نے ان تمام تکلیفوں کو سب سے زیادہ جھیلا اور ان تمام تکلیفوں کو سب سے زیادہ جھیلنے والی شخصیات میں سے ایک کم سن عمر کی بیٹی آقا علیہ السلام کی شہزادی جناب فاطمہ دوزارہ صلی اللہ علیہہ ہیں لیکن ایک مرتبہ بھی شکوہ نہیں کیا کبھی رحمت عالم کی بارگاہ میں یہ عرض نہیں کیا کہ بابا آپ کی بات تو اللہ سنتا ہے آپ کی دعائیں تو اللہ سنتا ہے اگر ہم نیک ہیں اگر ہم واقعی طور سے آپ اللہ کے نبی ہیں تو دعا کیوں نہیں کر دیتے ایسی کوئی بات بھی حضرت فاطمہ دوزارہ صلی اللہ علیہہ نے ان مشکل ترین دنوں میں اپنی زبان سے نہیں نکالی کہ آپ دعا فرما دیں اور یہ کائی پلٹ جائے اور کفار مکہ جو ہم کو تکلیف دیتے ہیں یہ ساری کی ساری تکلیف ختم ہو جائے بلکہ ڈٹی رہیں ان مشکلات پر استقامت حضرت فاطمہ دوزارہ صلی اللہ علیہہ کی رہی کیونکہ پھر حضرت امام حسن اور حسین کو بھی جنم دینا تھا اور جناب سیدہ زینب کو بھی جنم دینا تھا اور یہ دیکھ رہے تھے کہ آگے حالات ایسے بھی ہونے والے ہیں حضرت فاطمہ دوزارہ صلی اللہ علیہہ نے شہبہ ابو طالب کی وہ تمام مشکتیں جھیلی فاقع کیے مصیبتیں جھیلی تمام کو برداشت کیا کوئی شکوہ نبی کی ویٹی نے نہیں کیا اور پھر جب ہجرت کر گئیں مدینہ کی طرف تو اللہ نے یہ انام عطا فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شادی کا انتظام فرمایا ادھر مولا کائنات بھی انتظار میں تھے علیہ مرتضی بھی انتظار میں تھے شہر خدا بھی انتظار میں تھے اور اقلی صلی اللہ علیہ وسلم نے این اس وحی کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمائی کائنات کا یہ پہلا نکاح ہے جو آسمان پر بھی کیا گیا اور زمین پر بھی کیا گیا کائنات کا یہ ایک ایسا نکاح ہے کہ جس نکاح کے براتی اہلِ ارش بھی رہے اہلِ فرش بھی رہے کائنات کا یہ ایک ایسا نکاح ہے کہ جس میں خطبہ پڑھنے والی وہ شخصیات ہیں کہ کسی اور نکاح میں ہمیں خطبہ پڑھنے والی وہ شخصیات نہیں ملتی آسمان پر بھی اور زمین پر بھی کہ دو سمندروں کے ملاب کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا اور دو سمندر ایک بحرِ ولایت دوسرا بحرِ اسمت و طہارت اور جب یہ دونوں ملے تو ایک لولو نے جنم لیا یعنی ہرے رنگ کے موتی نے اور دوسرے مرجان نے جنم لیا یعنی سرخ رنگ کے موتی نے لولو کا اشارہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی طرف ہے لولو جس موتی کا رنگ ہرا ہوتا ہے اور اس ہرے رنگ کا اشارہ حضرت امام حسن کو دیئے گئے زہر کی طرف ہے اور پھر مرجان کا رنگ سرخ ہوتا ہے اور اس سرخ رنگ کا اشارہ حضرت امام حسین کے خون کی طرف ہے الدرد المنصور میں باقی تمام ایمہ نے بھی خطیب بغدادی نے بھی اس کو لکھا اور یہ تمام تذکریں ہمیں احادیث کی کتابوں میں بھی ملتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں بھی ملتے ہیں تفاصیر کی کتابوں میں بھی ہمیں یہ تمام تذکریں ملتے ہیں تو جناب فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ کا نکاح ہو رہا ہے مدینہ شریف میں آسمان دنیا پر بھی نکاح ہوا اور اس کے باوجود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سے مشورہ کیا کہ میرا ارادہ یہ ہے اور بیٹی بھی اتنی بخت والی ہیں اتنی نصیب والی ہیں اور بیٹی بھی اتنی شریف نفس ہے کہ انہوں نے دنیا کی تمام بیٹیوں کو یہ ایک وہاں سے فیصلہ عطا فرمایا اور یہ ذہن دیا کہ اگر آپ اپنے بابا کے فیصلوں سے خوش ہوتی ہیں تو یقیناً ان فیصلوں میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں اللہ نے حضرت علی کا انتجام جناب فاطمہ دوزہرہ صلی اللہ علیہ کے لئے کیا تھا اور یہ نکاح ہوا اسی لئے یہ بات ارشاد فرمائی حضرت علامہ اقبال نے بھی کہ مریم مذیق نسبت عیسیٰ عزیر اسے نسبت حضرت زہرہ عزیر کہ جناب مریم صلی اللہ علیہ کے احترام کے لئے ایک نسبت ہے کہ وہ جناب عیسیٰ کی ماں ہیں لیکن حضرت فاطمہ دوزہرہ صلی اللہ علیہ کے عدب کے لئے احترام کے لئے ان کے مقام و مرتبے کے لئے تین بڑی نسبتیں ہیں ایک تو یہ کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں مولا کائنات کی بیوی ہیں شہیر کائنات کی سید الشہدہ کی ماں ہیں تو یہ تمام نسبتیں حضرت فاطمہ دوزہرہ صلی اللہ علیہ کو ایسی ملی ہیں جو کائنات میں کسی اور عورت کو نہیں ملی جناب سیدہ کے گھر میں آقا علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ جب حضور مدینہ سے کہیں باہر تشریف لے جا رہے ہیں تو سب کے بعد میں جس گھر میں جاتے تھے وہ جناب فاطمہ کا گھر ہوا کرتا تھا اور جب اس محاس سے واپس آتے رحمت عالم تو سب سے پہلے جس گھر میں جایا کرتے تھے وہ جناب فاطمہ دوزہرہ صلی اللہ علیہ کا گھر ہوا کرتا تھا رحمت عالم کو جناب فاطمہ کی نہ بودھ زمانی برداشت تھی نہ بودھ مکانی برداشت تھی نہ حضور حضرت فاطمہ دوزہرہ صلی اللہ علیہ سے دور رہ سکتے تھے کیونکہ فاطمہ جگر کا ٹکڑا ہے اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی تعلیم و تربیت کی کہ ان کی گود میں آنے والے بچے امام حسن مجتبہ ہوں یا امام حسین ہوں یہ جناب سیدہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ ہوں ایسی تربیت فرمائی ایسی تربیت فرمائی کہ یہ امتیاز بھی جناب فاطمہ دوزہرہ صلی اللہ علیہ کا ہے کہ وہ ایک امیر المومنین خلیفت المسلمین پانچمے خلیفہ راشد حضرت امام حسن مجتبہ کی ماں بھی ہیں اور چوتے خلیفہ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی بھی ہیں ہمارے الفاظ اس لائق نہیں ہماری زبان اس لائق نہیں اور ہمارے الفاظ میں وہ دم بھی نہیں ہے کہ جناب سیدہ کے تذکروں کو بیان کر سکیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ تذکرے کر کے جناب سیدہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے ہم اپنی نجات کا ذریعہ بناتے ہیں اور یہ ہماری نجات کا سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ ہم نبی کی رحمت کا چرچہ کریں رحمت اللہ علمین کی گھر کی رحمت کا تذکرہ کریں اور یہ تذکرہ اللہ کو بہت پسند ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا یہ جناب فاطمہ دوزارہ سلام اللہ علیہ کی ہی فضیلت ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اور جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے یہ حضرت فاطمہ تزارہ صلی اللہ علیہ کا ہی امتیاز ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بیٹی سے متصل جتنے بھی رشتیں ہیں کسی سے بغض نہیں رکھا جا سکتا کسی سے دشمنی نہیں رکھی جا سکتی کسی سے اناد نہیں رکھا جا سکتا دل میں اگر کسی کے بھی حوالے سے ذرا سا بھی احترام میں کمی پیدا ہوئی تو ہمارا ایمان جا سکتا ہے کیونکہ ایمان دل کے یقین کا نام ہے اور جانے ایمان جناب فاطمہ تزارہ صلی اللہ علیہ اور خاندان اہل بیت ہیں اور اصحاب پیمبر ہیں جناب فاطمہ تزارہ صلی اللہ علیہ کی مقام ان کے مرتبے کے حوالے سے یہ بات بتا دینا بھی بہت ضروری ہے کہ جس طرح سے میں نے تذکرہ کیا جناب فاطمہ کے نکاح کا اسی طرح سے قیامت کے دن جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا تو ایک صدا دی جائے گی یا اہل محشر نکی سورو اوسکم وقدو افسارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو اپنے سروں کو نیچا کر لو فاطمہ بنت محمد تشریف لا رہی ہیں ستر ہزار ہوروں کے جھرمٹ میں شہزادی کائنات مقدوم اے عالم حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ اس راستے سے گزریں گی تمام اہل محشر کی نگاہیں جھکی ہوں گی سر جھکے ہوں گے یہ فضیلت یہ مقام یہ عظمت ہے جناب فاطمہ تشریف سلام اللہ علیہ کا تو وہیں سادگی یہ بھی دیکھئے کہ جناب فاطمہ نے فاقع بھی کیے جناب فاطمہ نے روزے بھی رکھے عبادتیں ایسی کی کہ اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرتی ہیں کہ باری تعالیٰ کوئی رات تو ایسی بنا دے کہ اس میں تری فاطمہ دل کھول کر کے سجدہ کر لے تو ادھر اللہ سے رشتہ ایسا ہے کہ جناب فاطمہ رات مانگ رہی ہیں اپنے سجدے کو پورا کرنے کے لیے رات کم پڑ جاتی ہے لیکن سجدہ مکمل نہیں ہوتا اور ادھر مخلوق سے ایسا رشتہ ہے کہ اگر دروازے پر کوئی سائل آتا ہے تو کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا جناب فاطمہ نے کوئی ایسی پروپرٹی جمع نہیں کی کہ جس پروپرٹی سے سماج یہ کہتا کہ فاطمہ کے پاس یہ ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے جناب فاطمہ نے ایسی کوئی شان والی چیز اپنے پاس نہیں رکھی کہ جس میں سماج یہ کہہ سکتا کہ یہ بڑے لوگ ہیں اور ان کا جو ہے سماج میں اسٹیٹس الگ ہے جناب فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہہ نے دنیا کی تمام خواتین کو یہ مزاج اتا فرمایا ہے کہ اگر آپ بہت بلند ہیں جتنی آجزی انکساری ہوگی اللہ کی نظر میں اس کا مقام اتنا ہی بلند ہوتا ہے اگر اللہ نے آپ کو دولت اتا فرمائی ہے تو خلق خدا میں اس کو عام کریں بندوں کے ساتھ میں اس کو شیئر کریں یہ تو جناب فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہہ ہیں جن کا کردار یہ ہے کہ اپنے حصے کا کھانا اٹھا کر کے مسکین یتیم اور اسیر کو دے دیتی ہیں جس کھانے کے علاوہ کوئی دوسرا کھانا موجود نہیں ہے شہزادی کائنات مخدومہ عالم حضرت فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ نے دنیا کو یہ مزاد اتا فرمایا ہے کہ اگر آپ اپنی بھوک پر دوسروں کی بھوک کو ترجیح دیتے ہیں تو دنیا میں آپ سے بہتر انسان کوئی نہیں ہے اگر آپ دوسروں کا بھلا چاہتے ہیں اگر آپ سماج میں لوگوں کے ساتھ میں اپنی دولت کو شیئر کرتے ہیں تو یقینا یہ اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے اپنی اولاد کی تربیت ایسی کرتے ہیں کہ اگر انسانیت کو دفن کرنے کی باری آجائے اگر انسانی حقوق کا استحصال ہونے لگے تو مخدومہ عالم شہزادی مصطفیٰ نے وہ تربیت اپنے بچوں کی ارشاد فرمائی وہ تربیت اتا فرمائی کہ حضرت امام حسن نے امت کو قتل و غارت گری سے بچانے کے لیے کرسی کو قربان کر دی عہدے کو قربان کر دیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس امت کے حقوق کو بچانے کے لیے رسول پاک کی شریعت کے تحفظ کے لیے ہیومن رائٹس کے پروٹیکشن کے لیے اپنی گردن دے دی بہتر جان عصاروں کو قربان کر دیا اور پھر اپنی بیٹی کی ایسی تربیت فرمائی کہ جب سب کچھ لوٹ گیا عورتیں بہت نرب مزاج ہوتی ہیں اس شہزادی کا مزاج دیکھئے کہ جس نے قربان میں اس تمام ماحول میں بھی یہ ثبات کا اور استقامت کا جو مظاہرہ کیا ہے دنیا کی کوئی عورت اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی وہ حضرت مولا کائنات کا لہجہ وہ حیدر کرار کا انداز جو حضرت سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ نے یزید کی اس حکومت کو للکارنے کے لیے دنیا کے سامنے پیش فرمایا ہے وہ کردار کوئی عورت دنیا میں نہیں پیش کر سکتی یہ نتیجہ ہے جناب فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہہ کی تربیت کا آئیے ہم سب احد کریں کہ جناب فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہہ کے کردار سے سیکھیں گے اپنی بچیوں میں منتقل کریں گے خواتین میں منتقل کریں گے جناب فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہہ کا یہ کردار آل انڈیا علم مشایخ بورٹ کا یہ مشن ہے اہل بیت اتھار کے پیغام کو صحابہ اکرام کے پیغام کو اہل بیت اتھار کی محبت کو صحابہ اکرام کی محبت کو ہر دل تک پہنچایا جائے ہر دماغ تک پہنچایا جائے تاکہ امت مسلمہ کا رشتہ اپنی بنیادوں سے مضبوط ہو الحمدللہ اشرف ملت حضرت سید محمد اشرف کی چھوچبی صاحب قبلہ بانیوں صدر آل انڈیا علم مشایخ بورٹ کے بینر تلے اور ان کے زیر سایہ یہ سلسلہ لگتار جاری ہے اور آپ بھی اس ویڈیو کو آگے بڑھا کر کے اس سلسلے کا حصہ ہو سکتے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ